اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اتیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں made in پاکستان دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ہم سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھے اس کے بارے میں بہت ساری میلز بھی آئیں ورس اپ میسجز بھی آئے اور کمنٹ بھی آئے کہ ہم مینفیچرنگ تو کر لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل بھائیرز کیسے سرچ کریں ہم انٹرنیشنل بھائیرز کیسے فائند کر سکتے ہیں ہمیں انٹرنیشنل کسٹمر کیسے کریں گے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسٹمر نہیں ملتے بھائیر نہیں ملتے کیسے کریں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو پہلے ایکسپورٹ کے بارے میں نو ہو ہونی چاہیے پہلے کوئی بھی کاروبار کریں جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کوئی بھی کاروبار کریں پہلے سیکھیں تھوڑا سیکھیں فری میں سیکھیں یا پیسے لگا کر سیکھیں لیکن سیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لرن کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مختلف پوائنٹس ہیں کہ آپ کیسے انٹرنیشنل بائیر سرچ کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے چیمبر کے تھرو اپنے مختلف ریفرنس لڑا کر بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ باہر جا کر دوسرے کنٹریز میں گھوم کر بھی اپنے بائیر سرچ کر سکتے ہیں تو آن لائن جو سرچنگ ہے اس کے بارے میں میں آج آپ سے بات کروں گا باقی بھی آستاستا آپ دوستوں سے بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو دوستو جب آپ آن لائن میں جاتے ہیں آئل آن لائن ٹریڈ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک لسٹ نکالیں کہ کون کون سی کامرس ای کامرس ویب سائٹس ہیں کس جگہ سے کون سی ویب سائٹس سے آپ کو کون سی کسٹمر مل سکتے ہیں فرس کریں آپ کی لیدر کی انڈسٹری ہے آپ لیدر منفیکشور رہے ہیں لیدر کی مختلف پرادیٹس بنا رہے ہیں فر ایکزمپل آپ کی کوئی بھی پرادیٹس ہو سکتی ہے آپ اسی کے حوالے سے چلے گا آپ کو لیدر کے بارے میں سرچ کرنا ہے تو آپ نیت پر جائیں لیدر کے بارے میں ویب سائٹس جتنی بھی کامرس ویب سائٹس ہیں ان کو سرچ کریں آپ کے سامنے کامرس ویب سائٹس آ جائیں گے علیباب آ جائے گی گلوپل سورس آ جائے گی اس کے علاوہ گو فر بزنس ورڈ آ جائے گی مختلف قسم کی آپ کو کامرس ویب سائٹس مل جائیں گی تو ان ویب سائٹ پر چلے جائیں تو موسلی جو ویب سائٹ ہے وہ فری ممبر شپ آفر کرتی ہیں کچھ آ گئی ہیں کہ ٹرینڈ کی ہے یا دوسری ہے کچھ ایسی ہیں یا ان کے جو اچھی فسلیتیز والی ہیں وہ گولڈن ممبر شپ یا پریمیم ممبر شپ ہوتی ہے تو آپ اگر آپ کا بزنس شروع میں ہے تو آپ ہمیشہ فری ممبر شپ والی میں جائیے جائیے آپ اس ویب سائٹ میں چلے جائیں اور صرف اپنا سیکٹر دوندیں آپ ہمارے لڑکوں کا ہمارے جو اپن فیکشنر ہیں یا انٹرنیٹ میں جو باہر سرچ کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ کسی ویب سائٹ میں گس جاتے ہیں تو وہ اور چیزوں میں انٹرس لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے یار میری فیلڈ تو کچھ بھی نہیں ہے میں کسی دوسری فیلڈ میں اس کے کتنے کسٹمر ہے میں اس میں چلا جاؤں تب بہتر رہے گا یہ میں اپنا ارینج کر سکتا ہوں یہ صحیح رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی انسکولٹیز ہیں آپ اسی میں رہے ہیں اسی پر ڈیٹے رہے ہیں اسی کے بارے میں کسٹمر سرچ کریں تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی لیدر ہیں آپ علی بابا پر جائیں علی بابا پر لیدر کے جتنے ٹریڈ لیرز دی ہوئی ہیں وہ ساری اٹھائیں سب کو میل کریں جتنے لیدر امپورٹر ہیں سب کی لسٹ اٹھائیں سب کو میل کریں اس کے علاوہ مختلف کنٹری جس کنٹری کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس کنٹری کے یلو پیجزن نکالیں اس کنٹری کی جو ویب سائٹس ہیں وہ نکالیں بقاعدہ آپ کو سرچ کرنے سے مل جائیں گی آپ وہ نکالیں ان سے ان کے اڈریس نکالیں ایمیل اڈریس نکالیں ایمیل فری میں ہے اور آپ بھی ویلے ہیں تو آپ ان کا ایڈریس لیں ایمیل ایڈریس لیں یا میل باکس لیں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی آپ کو ٹھیک رہتا ہے آپ سب کو میل کریں ان کے ایڈریس لکھتے جائیں دائری میں یا دائری میں نہیں لکھ سکتے تو ورڈ یا ایکسل میں کاپی پیسٹ کرتے جائیں بعد میں ان سب پر ایمیل کریں کہ ہم یہ چیز آفر کر رہے ہیں آپ کو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو ہم آپ کے پارٹنر یا ہم آپ کے بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں مختلف قسم کی آفرز دیں مختلف قسم کے ان کے ساتھ رویہ رکھیں کال کریں اگر آپ مینج کر سکتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ کال کریں کہ ہم یہ چیز دے سکتے ہیں یہ آفر ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایسے ہے اور کوشش کریں کہ جو مارکیٹس آلریڈی بھوم پہ ہیں اور آپ نئے ہیں تو آپ نئے پاکٹس دھوننا شروع کریں نئے پاکٹس دھونیں یعنی کہ فرض کریں کہ کوئی آپ کے پاس لیتر ہی ہے تو بہت سارے ملکوں میں ڈھنڈ پڑتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یکے کی اور امریکہ کی مارکیٹس چاہیے آپ ریشیا کی مارکیٹس سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جہاں پر سردی ہو جہاں پر لیتر کی جیکٹس کی یا دوسری پرادکٹس کی مانگو سرچ کریں پوری لسٹ نکالیں ہر ایک ایمپورٹر ایڈریس لیں چھاند ماریں پوری ویب سائٹ جو بھی آپ کے ریلیٹڈ بندہ ہو سکتا ہے اس کا ایمیل ایڈریس اٹھائیں ایمیل کر دیں ایمیل کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس آل ریدی ہے اور ٹائم بھی آپ کے پاس ہے یا فری میں گپ شپ جو ویٹس ایپ پر اور فیس بک پر سی اوز کریں سب کو بیجیں انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کسٹمر نہ ملیں یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے کہ اگر آپ دس کسٹمر کو ٹچ کرتے ہو دس کلائنٹ کو پرسپیکٹس ٹچ کرتے ہو تو ان میں سے ایک آپ کو آنسر لازم کرتا ہے آپ ایمیلز کرنے سے ایک آپ کو گاک ملے نہ ملے آپ سیکھو کے بھوت وہ آپ سے ڈیریکٹ رابطہ بھی کریں گے اور آپ کو کسٹمر بھی انشاءاللہ ملیں گے اس کے علاوہ دوسری نمبر پر ہمارے کنٹریز میں پاکستان میں یا قریبی کنٹریز میں یا جامیوں آپ چیمبر کی جب میمبرشپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیریکٹ میل کرتے ہیں کہ فلان جگہ پر فیر ہو رہا ہے فلان جگہ پر ایکزیبیشن ہے فلان پر وہاں پر جائیں انسٹال اپنے سٹال لگائیں اپنا دوسری اگر سٹال نہیں بھی لگانا تو ایکزیبیشن میں جائیں سرچ کریں آپ کو بزنس کے انٹریکشن کا پتہ چلے گا گپ شپ کا پتہ چلے گا کہ کس طرح کرنی ہے کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح کرنی ہے کس طرح کسٹمر کیچ کیے جاتے ہیں سارا آپ کو وہاں سے انفرمیشن ملے گی لیکن آپ اگر سوچو کہ میں ایکزیبیشن میں جاؤں گا میرا بیس ہزار لگ جائے گا آنج پہ مجھے کچھ ملے گا نہیں ملے گا میں سٹال تو لگانا نہیں ہے ایسا نہیں آپ جائیں کوشش کریں ہمیشہ کوشش کرنے سے ہی کچھ ملتا ہے آپ کو ٹریرز فیرز جو ہوتے ہیں ایکزیبیشن ہوتے ہیں ان سے بھی کسٹمر ملنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں یہ تو ہو گئی دوسری بات تیسری بات آپ کے علاقے میں اگر آپ لیڈر کی فرمین آپ کو مسال دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو بڑے ایکسپورٹر ہیں ان کی منفیکچرنگ کسٹ زیادہ آرہی ہوتی ہے اگر ان سے کم منفیکچرنگ کسٹ میں منفیکچر کر کے دے سکتے ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کریں کہ ہم آپ کا سمان آپ کو تیار کر کر دیں گے آپ وقتی طور پر ان کے ساتھ اپنا یونٹ لگا کر سیکھ سکتے ہیں چاہ کے آپ کے ورکر ویلے نہیں بیٹھنے چاہیے فری میں نہیں بیٹھنے چاہیے آپ کو فری میں سیلری دینی پڑے گی تو آپ کو مشکل ہوگی اگر آپ کا جو پلائر ہے وہ گھر میں فری بیٹھے کا کام نہیں ہوگا تو وہ بھی دوسرے پر کے پاس چلا جائے گا آپ اچھے ایک کاریگر سے ہاتھ دو بیٹھ ہوگی تو آپ ان کمپنی سے رابطہ کر کے ان کا سب کنٹریکٹر کام کر سکتے ہو ان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے بھی فائدہ ہوگا ان کو باہر کے باہر ان کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ان سے کنٹریکٹ کر سکتے ہو ان کا سمان تیار کر سکتے ہو وہ کر رہے ہیں جب آپ کو اپنا کو مل جائے تو آپ اس کو بول دیں کہ سلام علیکم میں اپنا کام کروں گا اس میں آپ کو پکا بٹھا تو لے گا نہیں یہ دو تین طریقے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں جن کو آپ آزما سکتے ہیں انٹرنیشنل کسٹمرز دھوندنے کے لئے تو دوستو ٹریس میں جائیں آن لائن ویب سائٹ چیک کریں اور جو بھی ملے جو بھی آن لائن کا ہے آپ کو پورٹل ملے بزنس کے بارے میں جائیں اس پہ اپنی کمپنی کا پیج لازم بنائیں جہاں پہ بھی فری ممکن ہو اگر پریمیم لے سکتے ہیں تو اگر نہیں لے سکتے تو فری میں اپنا پیج لازم بنائیں کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی سرچ کرے گا تو آپ کی کمپنی سامنے آئے گی آپ کا فون نمبر آپ ایمیل ایڈریس آئے گا لگو دیں اپنا نام دیں ویب سیٹ ایمیل ایڈریس دیں فون نمبر دیں اور کنٹیکٹ پرسن کا نام بھی دیں یعنی کہ اپنا نام یا اپنے کسی مینجر کا نام جو بھی آپ کے بحاف پر ان سے کنٹیکٹ کرے گا فرض کریں آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں دبائی میں کرنا چاہتے سعودیہ میں کرنا چاہتے سعودیہ میں بہت ساری ویب سیٹ ساری ساری سرچ کریں اپنے کمپنی کا پیج بنا دیں فری میں بن جاتا ہے اگر آپ کلاٹھنگ میں ہیں تو کلاٹھنگ والی ویب سیٹ ساری اٹھائیں ان میں اپنا پیج فری میں بنائیں اپنا دو چار پروجیک جو آپ کے پاس اچھی ہیں پرائس اگر لگا سکتے ہیں پرائس بھی لگا دیں اس طرح آپ کا اچھا رہے گوگل پر کسی بھی سرچ انجن پر آکر سرچ کرتا ہے تو اس کو کبھی امکان ہوتا ہے جو پہلے پیج میں کمپنی مل جاتی ہے تو پروجیک بھی اس پر پکچر بھی مل جاتی ہیں ایمیل ایڈرس بھی فون نمبر بھی مل جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ رابطہ کر لیا جائے زیادہ جو بڑے کسٹمر ہوتے ہیں بڑے کلائنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اکثر کرنا ہوتا ہے وہ ایسے سرچ کرتے ہیں سرچ کیا کال کی اور سمان مگ بھا لیا پھر ان کے ساتھ پیمنٹ ٹرمز ہوتو آپ نہیں کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح پیمنٹ ٹرمز کر سکتے ہیں پیمنٹ کے بارے میں دوسرا کس طرح کلائنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بھی بات ہو گی آج ہماری بات صرف اس بارے میں ہو رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل بائیرز کیسے سرچ کر سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پھر جب ایک دفعہ کسی کی ایمیل آجائے تو پھر اس کو ریگولر ایمیل ہر ویک ہر منت ریگولر ایمیل کرتے رہے کہ یہ ہمارے پاس نئی پرادکٹ ہے یہ کوئی نئی پرادکٹ لانچ کریں تو ان کو بتائیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس جو سستہ آفر چاہ رہی ہے اگر آپ پہلے سے کچھ سستہ دے رہے ہیں تو ہمیشہ ان کے کنٹیکٹ میں رہیں ان کو پتا ہو کہ یہ بندہ ہمارے سب کنٹیکٹ کر رہے آپ جب دو چار دس بار ان کو ایمیل کرو گے تو بیچارے خود بخود آپ سے رابطہ کریں گے یہ بندہ واقعی انٹرسٹڈ ہے بزنس میں تو اس کے ساتھ بزنس ریلیشن بنائے جا سکتے ہیں یہ کچھ اگر آپ کو کوئی اور question ہو تو آپ مجھ سکھ منٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے اس کے بارے میں لازم بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک میجن پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے جن نہیں مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار